نمازکار دوستو ایک کے بعد ایک کئی پیپر لیکھ ہو رہے ہیں دیش میں نیٹ کا اگزام ہو چاہے یو جی سی نیٹ کا اگزام ہو ایسے کئی اگزامز میں دھاندلی ہوئی کئی پیپر کینسل ہوئے دیش کے لاکھوں بچوں کا بھوشے برباد ہو گیا پر جانتے ہیں دیش میں لگتار تیسری بار چنی گئی بھارتی اجنتہ پارٹی کے سرکار نے کیا 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 کر رہی ہے دیکھئے یہ ویڈیو سرکار بچوں کے بھوشے کے لیے آواز اٹھانے والوں پر لاٹھیاں چلواری ہے دیکھئے ان تصویروں کو غور سے دیکھئے یہ تمام تصویریں اس بات کو بیان کر رہی ہیں کہ آخر سرکار کو چھاتروں کے بھوشے کے کتنی چنتا ہے دوستو اصل میں ہوا یہ ہے کہ نیٹ پیپر لیکھ کو دیکھ کر دلی کے جنتر منتر پر کانگریس کی یوتھ ونگ پردرشن کر رہی تھی تب ایک پولیس نے وہاں جم کر لاٹھیاں چلائیں تمام لوگوں پر لاٹھیاں برسائیں کیا پرش کیا مہلا سب کو پیٹا جا رہا تھا چھاتروں کو بھی پیٹا جا رہا تھا ویروت پردرشن کے دوران کارے کرتا نیٹ میں آنیہ مدتاؤں کے خلاف راشتر پرکشہ ایجنسی یعنی کی ان ٹی اے کو ختم کرنے اور شکچہ منتری دھرمیندر پردھان کے خلاف استیفے کی مانگ کر رہے تھے تب ہی دوپیر میں پولیس نے جنتر منتر پر پہنچ کر پردرشن میں جتنے بھی لوگ شامل تھے جتنے بھی کارے کرتا تھے ان سب کو دوڑا دوڑا کر خوب پیٹا کئی کانگریس کارے کرتاؤں کی پیٹ اور پیر میں لاٹھیوں کی نشان تک بن گئے ہیں آپ کو بتاتے دیش کے الگ الگ راجیوں سے یوت کانگریس کے کارے کرتا ہاتھوں میں پوشٹر بینر لے کر جنتر منتر پر پہنچے تھے تاکہ وہ بچوں کی دیش کے چھاتروں کے آواز اٹھا پائیں گے یوت کانگریس کے راشتری ادھیاک شرینیواز بیوی کی نیترت میں یہ پورا پردرشن چل رہا تھا اسی بات سے تلملائی ہوئی پولیس نے وہاں پر جم کر لاٹھی چارج کر دیا دوستو یوت کانگریس کارے کرتا نیٹ یوجی پریکشہ کے لیے دوبارہ پریکشہ لینے اور پریکشہوں کے کیندری کرن کو سماپت کرنے کی مانگ کر رہے تھے لیکن جس طریقے سے ان کارے کرتاؤں پر لاٹھیاں برسائی جا رہی ہیں اسے کانگریس کافی ناراض ہے دوستو اسی طریقے سے کسان اندولن کے دوران کسانوں پر بھی لاٹھیاں برسائی گئی تھیں اور آج چھاتروں کے لیے آواز اٹھانے والی یوت کانگریس پر بھی لاٹھیاں برسائی جا رہی ہیں دیکھیں اس پر یوت کانگریس کے جو ادھیاکشہ شرینیواز بیوی وہ لکھتے ہیں کہ جنرل کائر کے آدیش پر نہتھے کارے کرتاؤں پر ہوئے لاٹھی چارج کی یہ تصویریں دیکھ لیجئے ایک اور ٹوئیٹ میں شنیواز بیوی نے لکھا ہے کہ یوہ شکتی کی آواز سے آخر گھبرا گیا تانہ شاہ پیپر لیگ کی برود شاندیپور طریقے سے پردرشن کر رہے آئی وائی سی کارے کرتاؤں پر نریندر موڈی کی پولیس نے لاٹھی چارج کیا ہے ہمارے ہر ساتھی پر پڑی لاٹھی کا پورا جواب دیا جائے گا ندیم جاوید لکھتے ہیں کہ کروڑتا کی ساری حدے پار کرتی موڈی کی پولیس موڈی سرکار کے سنرکشن میں ہو رہے پیپر لیگ کے خلاف سنسد بھاون گھیراو کارکرم کے دوران آئی وائی سی کے ساتھیوں کے اوپر پولیس کا بربرتہ پون لاتھی چارج دیکھئے کیا آپ دیش میں پیپر لیگ کے خلاف بولنا بھی اپراد ہے دیش کے یوہ آپ کو جواب ضرور دیں گے موڈی جی انڈین یوتھ کانگریس کے پیس سے بھی ٹوئٹ کیا گیا ہے لکھایا کہ آج بیریکیٹنگ توڑی ہے اب اہنکار توڑیں گے اور ہاں یہ لاتھی چارج ہمارے لیے تمگے ہیں سربی مرادیاں ہیں پترکار ان کا ٹوئٹ دیکھے لکھتی ہیں کہ بھاجپا کی تانشہ سرکار میں ہر ایک پرکشہ میں پیپر لیکھ ہو رہا ہے اور اس کے خلاف جب یوتھ کانگریس کے کارکرتاؤں نے ویروت پرداشن کیا تو موڈی جی کی پولیس ان پر لاتھی چارج کر رہی ہے تراصل دوستویں اس ماملے میں شکچہ منترالے نے NTA کے مہا ندیشک سبوت سنگھ کو ہٹا دیا ہے اور میڈیکل پرویش پریقشہ میں کتھت انیمتاؤں کی جانچ CBI کو سوب دی ہے اسم اور راجستان سے ڈلی کے جنتر منتر پر دھرنا پرداشن میں شامل ہوئے کانگریس کے کارکرتاؤں کا کہنا ہے کہ CBI اور ED پر ہمیں بلکل بھروسہ نہیں ہے پریقشہ اسی لئے دوبارہ کروائے جانے چاہیے اور چھاتروں کے بھوشے کے ساتھ کھلوار نہیں ہونا چاہیے لیکن دوستو سرکار مانگ سننے کے بجائے آواز دبانے کی کوشش کر رہی ہے اب دیکھنا یہی ہوگا کہ اب کانگریس پارٹی اس پر آگے کیا کچھ کرتی ہے فلحال اس خبر میں اتنا ہی یہ خبر آپ الٹا چشمہ UC پر دیکھ رہے ہیں نمسکار